ہلو ویوبرز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے فیڈ بیک کا آپ لوگوں نے بہت ہمیں سراہا ہنگیو سو منچ فور دی اپریسیشن ہم نے لاسٹ کہانے میں دیکھا کہ ایلیا نبی کو خداوند خدا کیسے بجاتا ہے جبکہ ملک میں کال تھا لیکن خداوند خدا نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنے بندہ ایلیا کو محفوظ رکھا بہت دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند کا یہ کلام تیسرے سال ایلیا پر نازل ہوا کہ جا کر اخیب بادشاہ سے مل اور میں زمین پر می برساؤں گا سو ایلیا اخیب بادشاہ سے ملنے کو چلا اور جب اخیب نے ایلیا کو دیکھا تو اس نے اس سے کہا اے اسرائیل کے ستانے والے کیا تو ہی ہے اس نے جواب دیا میں نے اسرائیل کو نہیں ستایا بلکہ تو اور تیرے باپ کے گھرانے نے کیونکہ تم نے خداوند کے حکموں کو تر کیا اور بتوں کی پرستش کی اس لیے اب تو کسات بھیج اور سارے اسرائیل کو اور بیل کے ساڑے چار سو نبیوں کو اور یہ سیرت کے چار سو نبیوں کو جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں ان کو کوہ کرمل پر میرے پاس اکٹھا کر دے سوخیہ بادشاہ نے سبنی اسرائیل کو بلا بھیجا اور نبیوں کو کوہ کرمل پر اکٹھا کیا ایلیا سب لوگوں کے نزدیک آ کر کہنے لگا تم کب تک دو خیالوں میں ڈاوہ ڈول رہو گے اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کی پرستش کرو اگر بال ہے تو اس کی پیر بھی کرو پر ان لوگوں نے اس کی ایک نہ سنے تب ایلیا نے ان لوگوں سے کہا ایک میں ہی اکیلا خداوند کا نبی بچ رہا ہوں پر بال کے نبی چار سو پچاس آدمی ہیں سو ہم کو دو بیل دیے جائیں اور وہ اپنے لیے ایک بیل کو چن لیں اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کٹ کر لکڑیوں پر دھریں اور نیچے آگ نہ دیں اور میں دوسرا بیل تیار کر کے اسے لکڑیوں پر دھروں گا اور نیچے آگ نہیں دوں گا تب تم اپنے دیوتاں سے دعا کرنا اور میں اپنے خداوند سے دعا کروں گا اور وہ خدا جو آگ سے جواب دے وہی خدا ٹھہرے گا سب لوگ بول اٹھے سو ایلیا نے بال کے نبیوں سے کہا تم اپنے لیے ایک بیل چن لو اور پہلے اسے تیار کرو کیونکہ تم بہت سے ہو اور اپنے دیوتاں سے دعا کرو لیکن بیل کے نیچے آگ نہ دینا سو انہوں نے اس بیل کو لے کر جو ان کو دیا گیا تھا اسے تیار کیا اور صبح سے دوپہر تک بال سے دعا کرتے رہے اور کہتے رہے اے بال ہماری سن پر نہ کچھ آواز ہوئی اور نہ کوئی جواب دینے والا تھا اور وہ اس مذبہ کے گرد جو بنایا گیا تھا کودھتے رہے اور دوپہر کو ایسا ہوا کہ ایلیا نے ان کو چڑھا کر کہا اور بلند آواز سے پکارو کیونکہ وہ تو دیوتا ہے وہ کسی سوچ میں ہوگا یا خلوت خانے میں یا کہیں سفر میں یا شاید وہ سوتا ہو سو ضرور ہے کہ وہ جا گے تب وہ بلند آواز سے پکارنے لگے اور اپنے دستور کے مطابق اپنے آپ کو چھوریوں سے گھائل کر لیا یہاں تک کہ لہو لہان ہو گئے وہ دوپہر دھلے پر شام کی قربانی چڑھا کر نبوت کرتے رہے پر نہ کچھ آواز آئے نہ کوئی جواب دینے والا تھا نہ توجہ کرنے والا تھا تب ایلیہ نبی نے سب لوگوں سے کہا میرے نزدیک آ جاؤ چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے تب اس نے خداون کے اس مذبہ کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا ایلیہ نے یاکوب کے بیٹوں کے قبیلوں کے شمار کے مطابق جس پر خداون کا یہ کلام نازل ہوا تھا کہ تیرا نام اسرائیل ہوگا بارہ پتھر لیے ایلیہ نے ان پتھروں سے خداون کے نام کا ایک مذبہ بنایا اور مذبہ کے گردہ گرد اس نے ایک بڑی کھائی کھو دی جس میں دو پیمانے بیچ کی سمائی تھی لکڑیوں کو چنا اور بیل کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھر دی اور کہا چار مٹکے پانی سے بھر کر اس سوختنی قربانی اور لکڑیوں پر انڈیل دو پھر اس نے کہا دوبارہ ایسا عمل کرو انہوں نے دوبارہ ویسا ہی کیا پھر اس نے کہا کہ دوبارہ ایسا کرو پھر انہوں نے پانی بیل اور لکڑیوں پر ڈالا پانی مذبہ کے گردہ گرد پہنے لگا انہیں چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا اور اس سے کہا اے خداوند ابراہام اور ازہاق اور اسرائیل کے خدا آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں میں نے ان سب باتوں کو تیرے حکم سے ہی کیا ہے میری سن اے خداوند میری سن تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ خداوند تو ہی خدا ہے اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا تب خداوند کی آگ نازل ہوئی اور اس نے اس سوختنی قربانی کو لکڑیوں اور پتروں اور مٹی سمیت بھسم کر دیا اور اس پانی کو جو کھائی میتا چٹ لیا جب سب لوگوں نے یہ دیکھا تو موں کے بل گھرے اور کہنے لگے وہی خدا ہے خداوند وہی خدا ہے اے لیا نے ان سے کہا بال کے نبیوں کو پکڑ لو ان میں سے ایک بھی نہ جانے پائے سو اے لیا ان کو نیچے فیسون کے نالے پر لے گیا اور وہیں ان سب کو قتل کر دیا ان باتوں کے بعد اے لیا بارش کا انتظار کرتا ہے پھر اے لیا نبی نے اخیب سے کہا اوپر جا کھا اور پی کیونکہ کسرت کی بارش کی آواز ہے سو اخیب کھانے پینے کو اوپر چلا گیا اور اے لیا کوہ کرمل کی چوٹی پر چڑ گیا اور زمین پر سرنگو ہو کر اپنا مو اپنے گٹنوں کے بیچ کر لیا اپنے خادم سے کہا ذرا اوپر جا سمندر کی طرف تو نظر کر سو اس نے اوپر جا کر نظر کی اور کہا وہاں کچھ بھی نہیں ہے اس نے کہا پھر سات بار جا ساتویں مرتبہ اس نے کہا دیکھ ایک چھوٹا سا بادل آدمی کے ہاتھ کے برابر سمندر میں سے اٹھا ہے تب اس نے کہا جا اخیب بادشاہ سے کہ اپنے رت تیار کر لے اور نیچے اتر جا کیونکہ پارش تجھے روک نہ لے تھوڑی دیر میں ہی آسمان گھٹا اور آنڈی سے سیاہ ہو گیا اور بڑی بارش ہوئی اور اخیب سوار ہو کر چلا گیا اور خداوند کا ہاتھ ایلیا پر تھا اور اس نے اپنے کمر کس لی اور اخیب بادشاہ کے آگے آگے چلا ہم نے آج کے کہانی میں دیکھا کہ خداوند خدا اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے خداوند خدا اپنے بندوں کی دعا کو بہت جل سنتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ ہم خداوند کے حکموں کو مانیں جسے ایلیا نے خداوند خدا کی آگے درخواست کی اور خداوند خدا نے اس کی دعا کو سنا اور اسے شرمندہ نہیں ہونے دیا اور خداوند خدا ہمارے دعاوں کا جواب ضرور دیتا ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی کہانی بھی پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس کہانی کے وسیلہ سے کافی برکت بھی ملی ہوگی ہماری ویڈیو کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کومنٹس میں اپنی رائز شیئر کیجئے گا